ایک بہت چھوٹے سے کارے کرتا سے سوئی کیا لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنے کام کے دم پر دیش کے ممبر پارلیمنٹ بھی بن چکے انہوں نے اتنا کام کیا ہے اس ریاست کے لیے شاہد ہی اتنے کم پیریڈ میں کسی اور نے کیا ہو میں ان کا نام تو آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی نیتا جب کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ ہمارے نیتا انہوں نے اپنے آپ کو کبھی ایکسپوز نہیں کی ان باتوں کے لیے نہ تو کبھی میڈیا کے پاس گئے نہ ہی چینلز میں بڑی بڑی باتیں کی لیکن یہاں تک ان کے کاموں کی لسٹ کو دیکھا جائے ان کی اچیومنٹس کو دیکھا جائے تو لگتا ہے سچ مچ آج تک ایسا کام کسی نہیں کا میں بات کر رہا ہوں شمشیر سنگھ منحاز جی کے لیے جو اس وقت ممبر پارلیمنٹ ہے اور بارتی جنتہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں منحاز صاحب آپ کا سواگت ہے میں آپ کو بتا دنا چاہتا ہوں پھر ایک وار ان کی شروعات یوہ مورچہ سے ہوئی بارتی جنتہ پارٹی میں انہوں نے جوائن کیا اور بارتی جنتہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے جب یہ بارتی جنتہ پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت ریاست میں شاید بارتی جنتہ پارٹی کا اتنا نام نہیں تھا وہ ایک ایسا سمیں بیچ میں آیا تھا لیکن انہوں نے اس وقت نہ ہی صرف جمعو میں کشمیر میں بلکہ لڈاک کے اندر بھی اپنی یونٹ قائم کی اس کا نتیجہ ہے آج بارتی جنتہ پارٹی جمعو کشمیر اور لڈاک میں بھی ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ جمعو سے بھی بارتی جنتہ پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ ہے اور لڈاک سے بھی ہیں کشمیر سے بھی بن گئے ہیں اتنا کام انہوں نے کیا اور اس کے اوپر ایک آنسٹی کا ایک ایمانداری کا اتنا لیول لگ چکا ہے کہ آج کے زمانے میں کسی نیتہ نے اتنی ایمانداری نہیں دکھائی میں آپ کو وہ دور بھی آپ کو یاد دلا دنا چاہتا ہوں جبکہ بارتی جنتہ پارٹی کے کچھ حملے اپنے نیزی مفاہد کے لیے بک چکے تھے اور انہوں نے اپوزیشن کے ایم ایل سی کینڈیڈیٹ کو جتایا تھا اس وقت بھی ان کی ایمانداری وہ پریزیڈنٹ تھے ان کی ایمانداری پر ساری پارٹی رش کرتی تھی اور آج انہوں نے انہوں نے ہی ان کو ممبر پارلیمنٹ راجع سبا کا ممبر بنا کے بیجا منحہ صاحب آپ کا کیریئر اتنا اچھا رہا ہے آپ نے یوہ موچا کے بھی جنرل سیکٹری رہے پھر اس کے بار آل انڈیا میں بھی آپ جوہ موچا کے موچا کے بھی سیکٹری رہے دوہزار نو میں پریزیڈنٹ بھی بنے اور آپ نے بہت سا کاریا کیا بہت کچھ جان کری آپ کو آپ سے لینا چاہتے ہیں ہم درشکوں کے لیے لیکن پہلے آپ شروعات کیریئر سے جو آپ نے شروعات کی جو ہے اس کے بارے میں ہم کچھ جارنا چاہتے ہیں بیسیکلی میں ایک نمستر کے پریوار سے ہوں پتہ ہی آرمی میں تھے آرمی کے بعد جیمیدری وغیرہ کرتے تھے تو وہیں سے میرا ایک سماجی دھارمی سنستہ سے یعنی کہ لائزن ہو گیا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے سنسکار گرینڈ کرنا اور کچھ ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوا کہ لگا کہ دیش کے لیے کچھ کارے کرنا چاہئے سماج کے لیے کچھ کارے کرنا چاہئے اور جن پرستیتیوں سے دیش اور سماج گجر رہا ہے کیا میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے پورجوں کی دین ہے اور خاص کا سنت ماہ پورشوں کی اور صحیح جس پرکار سے ان کا شیرباد میرے پر بنا رہا میں کوشی کر اس کارنسورن کر کے کچھ جنتہ کو دے سکوں اس لیکش کو لے کر میں نے آگے پرارم کیا میں نے گریجوشن پوسٹ گریجوشن کرنے کے اپنا پھر سماجی کے دھارمی سنستہ تھا اس کے بیچ میں کارک کیا ان سو نبی میں آ کر میں نے رائے نیتی پرارم کی اور رائے نیتی میں جیسے ہی آیا تو بھارتی جنتہ جوا موچہ کے پردیش کے مہمنتری کے ناتے مجھے پدار پنو گا یہ بھی بہت سارے اپنے مطروں نے کچھ ساگیس بندیوں نے کچھ ہمارے پورجوں نے سنت و مہد پورشوں کی دین ہے کہ میری شاہ سماجی کارم کرنے کے لیے میں سماجی کا کام کروں دیش کا کام کروں رائے نیتی میری شاہ نہیں تھی لیکن سب نے کئی دنوں تک لگا تار شیب ہی نہیں یعنی کہ گہر یعنی کہ منتھن کرنے کے پراد کہہ رہی نہیں رائے نیتی مجھے آنا چاہیے پھر آستہ آسہ کر کے اس میرے ہمتے کے جو کارے اگر کہتے ہیں دیا جائے تو اسے ایمان در اسے نبانے کا پریاس کرنا چاہیے تو میں نے وہ پریاس کیا جوا موچہ کے میں نے جس کارہ آپ نے پہلے بھی کہا پردیش کا مہ منتری پھر آستہ سطر پر راستہ منتری رہا پھر جوا موچہ کا پردیش دکش رہا پھر اسی کے ساتھ جن کے بھارتی جنتہ پارٹی میں منتری پردیش مہ منتری پردیش کا اپاہ دکش اور دو یا نو میں پردیش کا دکش بنا ہوئے دو یار بارہ تک دکش رہا اس کے بعد راستہ کارے سمیتی جو لگا تار دو یار سے لے کر اور آج تک تل نو میں اس کا صدہ سے ہوں کہ نیشنل لیول پر جن کے رائے نیتی کے ساتھ جڑا رہا ہوں وہ اسی خطر ہے کہ میری پارٹی بھی سمیتی ہے اور خاص کر وہ جانتی ہے کہ سمائی سے جڑا وہ وقتی سمائی کے کارے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے دوسرا جس پرکار میں نے پہلے ہی کہا یہ پورجوں کی اور سے ہی ایک دین ہے اور وہی سنسکار ہیں جو مجھے ملے ہوئے ہیں دو یار پندرہ دس فروری دو یار پندرہ کو میں میمبر پارلیمنٹ بناتا رہا جی سبا میں تب سے لے کر آج تک لگا تار مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی دن ایسا ہوگا ایوریج یعنی کہ سو ڈیٹھ سو آدمی سے ملنا ان کے ساتھ جانا کہیں آفس میں بیٹھنا کہیں کسی کے پاس یعنی کہ آفسر کے پاس جانا ایڈمیسنس کے پاس جانا کچھ کارے کروانا کئیوں کو یعنی کہ آدمیسنس کے ناتے ان کے گائیڈ کرنا تاکہ کچھ اس جہاں پر آئے ہیں تو کچھ کیا جائے اور کرنے کے اپنا تو یہ بات میں لگتا ہے میں نے کیا کیا ایک بات نشجہ طور پر ہے کہ رات کو سونے کے وقت میں جروری آدھا گھنٹہ لیتا ہوں چاہے گیارہ مجھے بارہ مجھے کہ پورے دن کا چنتن کرتا ہوں کہ میں نے آج کیا کیا میرا اگر جیون اس جن کے دھرتی پر آیا ہے تو میں سماج کے لئے ہوں تو سماج کے لئے میں نے کچھ کر سکا یا نہ کر سکا جی میرا ایک چنتن ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ مجھے ایک مہاتمہ ہوتا ہے میرے پوجھنے گروہ جی سوامی پرمان جی ان کی دینے ہیں کہ انہوں نے بچپن سے مجھے کہا تھا بچہ پورے دن کام کرتے رہو رات کو چنتن کرنا بچے اسی چنتن کے لئے لگتا ہے کہ اچھا کچھ نہیں ہوا کل تو مجھے دوارہ اٹھنا پڑے گا تو سمجھ دینے کی ایک پرمان بچی بھی اسی میں اتپن ہوتی ہے اور سمجھ دینے کر سماج کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور لہجے سے آرام سے کام کرتے ہیں میں پھر آپ کو ایک بار پیچھے لے جیسا کہ آپ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ان سنت مہاتمہوں کا اشیرواد یہ ہے کہ ایک سادو راجنیتی میں ایک ایسے پت پر پہنچے ہیں مجھے لگ رہا ہے جیسے میں کسی راجنیتی سے نہیں سچ مچ کسی مہاتمہ سے کسی سادو سے بات کر رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ دوزار نو میں جب آپ پریزیڈنٹ بنے اس سمیں بارتی جنتہ پارٹی چاہے کتنے بڑی تھی اس کا ستب کتنا بڑا تھا وہ ایک دوسری بات ہے لیکن پھر بھی اس کے پریزیڈنٹ بننے کے لیے بارتی جنتہ پارٹی کی کلوہ بھی ہوتی تھی جو ہمیشہ کچھ آدمیوں کو کچھ نیتاؤں کو آگے لاتی تھی جس میں آپ کا نام شاید نیچے سے شروع ہوتا ہوگا لیکن آپ سب نے سب کو پیچھے چھوڑ کر اس پرد کو لیا وہاں پہنچے اور اتنا بڑا کام کیا جو وہاں پہ کس طرح آپ یہ سب کر پائے تو کوئی یہ سیدھے سادہ ہے کہ رائنیتی میں اٹھا پٹھک بڑی رہتی ہے اور میں نے جیسے پہلے ہی آپ کو کہا کہ شروع سے ہی میری روچی ہمیں شجیر نہیں کہ میرا عینتی میں کام کروں میرا من میں کیول سماج کی سیوہ کرنا اگر سماج کی سچی سیوہ کی جائے تو دیش کی سیوہ ہو پائے گی تو اس لئے یہ پدھ مجھے گرین کرنا ہے اس پدھ کے لیے مجھے لڑنا ہے اس پدھ کے لیے آگے بڑھنا ہے تو اگر پدھ کی لالسہ کے لیے کارے کی آئے جائے تو وہ کارے سوارتھ سے بھرپور ہوتا ہے اور میں اپنے آپ کو کبھی یہ سوار تھی اپنے آپ کو بنانے کا اس شک نہیں رہا نامن میں آج تک آیا ہے اس لئے میں نے کہا کہ میں کوشش کی اور یہ جنانیمس تھا میرا دیکھش بڑھنا بھی میں نے کوئی نان لابی کی نہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا سب کی اور سے جنانیمس یہ تھا اس ورشم شیر کو موقع دیا جائے تاکہ یہ بھی کچھ کارے کر سکے تو اسی میں سے بیچ کا نام ابر کر آیا اور سب نے بلکل رام سے سہمتی دے دیا دینی پیدا ہوگا کوئی جگنہ پیدا ہوتا تو بات بنتی کچھ آگئی ہوتا تو اس لئے پربو کی دینی تو مانتا ہوں میں اوپر والے شیر کی دینی مانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کارے کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کا سمیہ دیا اور آپ نے اس دورانے کے بہت بڑا ایکشن بھی لیا وہ ایکشن سب میں نے کہا کہ اوپر والے کی دین ہوتی ہے جیسے جیسے وہ مجھے گائیڈ کرتا گیا اور اپنے ساتھیوں سے سلاح مشروع کرتے ہوئے کون سا کارے اشیاء ہے اور جس کا ان کے پارٹی کے لیے بھی دیش کے لیے بھی سماج کے لیے بھی اشیاء ہو سکا تو کارے پھر بننے لینے ہی پڑتے ہیں ایک بات آپ نے کہا کہ ایک سادو اور ماتوں کے ساتھ بیٹھے مجھے اس حسن پر نہ تو میں کبھی پہنچ پاتا ہوں نہ کبھی اس درستی سے دیکھ سکتا ہوں ان کا شیروعہ جیدور میرے پر بنا ہوا ہے یہ آئی بھی میں مانتا ہوں یہ ماننا پڑے گا کہ اس درانہ آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کی شبی کوئی صدارہ بلکہ کچھ ہیرے بھی تراشے آپ نے انہوں نے ہیروں کو تراش کر پارٹی میں شامل کیا اور آج وہ بہت دور تک پہنچے ہیں میں ان کا نام بھی لینا چاہتا ہوں ڈاکٹر جتندر سنگھ جو ہمیں ایسا ہیں اس وقت اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی نے انہوں نے پارٹی میں شامل کروایا تھا ڈاکٹر جتندر جی ویسے تو وہ دو جار آٹھ کے جس پرکار کا اندولہ نہیں ہوا تھا اس میں سے کافی اوبرکار سامنے آئے تھے لیکن اپنا گھر کا پریوار کا جس پرکار ایک سسٹم تھا وہ اسی میں بندے ہوئے تھے میں نے ان سے اپروچ کی تھی کہ آپ کھاس کرائیے اور سماج کی سیوہ کے لیے آگے بڑھئیے تو پہلے تو وہ کہتے تھے اچھا ہی مجھے سماجی کام کرنے دو جس پرکار میں سوچ رہا تھا تو میں نے کہا یہ بھی سماجی کام ہے آپ اپنی جس پرکار کی آپ کی شہلی اور بدھی مطا اور اپنا بیدیو اتتا کرناتے سماج کے بیچ میں آئیے سماج کو دکھائیے تو خاص کر شیم نے مجھے انہیں لگا کہ سارا ان کو اپنے ساتھ کنونٹس کرنے اپنے ساتھ جوڑنے کا تو اس کے بعد انہیں سبکریتی دی اور ان کو جوڑا گیا اور بہت ہی اشارہ میرے ساتھ پھر وہ پروکتہ گناتے رہے پردیش میں دو ورش تک اور وہ کام اشارہ کرتے تھے اور بہت ہی سرلس باؤں کے ہیں ہم سبیں ملتے تھے ہم تو بیٹھتے تھے آج بھی وہ رگارڈ کرتے ہیں اس پرکار تو آج اگر وہاں جہاں وہاں پر پہنچے ہیں تو میں مانتا ہوں ایک جنہیں کہ میں نے تو ان کو لائے آکیابل لیکن وہ شکشم ہیں جوگے ہیں کیاپیبل ہیں کہ اس سیڑ کے لیے وہ قابل ہیں تو کام کر رہے ہیں اس لئے میں نے کہا ہیرا ہیرا ہوتا ہے تراشنے والا اس کو چاہیے آپ نے تراشا انہوں نے ان کو یہاں تاپ انچایا اس کے بعد دو ہزار چودہ میں آپ راجس حبہ میں چلے گئے راجس حبہ میں جانے کے بعد بہت ہی میں جتنی تعریف کر سکوں اتنی کم ہے جو میں نے دیکھا کہ جمہو کشمیر کے لیے جس طرح آپ نے وہاں بول رہے تھے اور ان کا جو پکش رکھ رہے تھے اس سے سپیکر کو بھی اور سارے کے سارے جتنے بھی میمبر سے بہت امپریس تھے بہت اچھا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کی جگہ کوئی دوسرا امپی ہوتا تو شاید وہ کلپنگ بار بار چلواتا ہر جگہ اور اکھواروں میں بھی دیتا ہے اس کے بعد بھی آپ نے کبھی کوشش نہیں کی آپ نے آپ کو ہائلائٹ کرنے کی مطلب ایک اتنی آپ کے اندر میرا کہنے کا اتنی آپ کے اندر کام کرنے کی ہے کام کرتے جاؤ لیکن اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ راج سبا کے ممبر ہونے کے ناتے آپ نے جمہ کشمیر کے لیے کیونکون سے کام کی ہے سٹارٹ کھان سے کیا کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں میں شروع سے کہا کہ میں تین چیزوں خاص کر جمہ کشمیر میں تو ہر ایک چیز کی ضرورت ہے جس پر کار سنبیدنشیر یہ علاقہ ہے اور اگرواد تنکواد کے سترست ہے سیما اس کی یعنی کہ تین دیشوں کے ساتھ لگی ہی بھی ہیں وہ جمہ کشمیر کو کھانے کو دوڑتی ہیں جیسے انکروچمنٹ کر رہے ہیں جس پر تنکوادیوں کو جہاں بیجا جاتا ہے کبھی فائرنگ بھی ہوتی ہے تو ان سب میں سے ساری چیزیں ہوتے ہوئے وہ تو نیشنل لیول پہ آرمی ہے باقی ہے وہ تو ہورسز بکر رہے ہیں وہ سمال سکیں گی لیکن انٹرنل سماج کی سیوا کیسے ہو سکے انٹرنل سماج کو کیا چاہیے اس کے لیے یعنی کہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں اس کے لیے میں سوچتا ہوں کہ تین چیزیں میرے من میں جوائے جو سب سے پراثم ستر پر کرنی چاہیے تھی اس کے لیے کارے میں آج بھی کر رہا ہوں تین چیزیں تھی ایک تو پہلے سب سے پہلے تھا کہ لوگوں کو پانی کس پرکار دلوائے جائے پانی کی اتنی کلت رہتے گرمیوں میں دیکھتا ہوں اور مند دکھی ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں ہماری بچیاں جن کے گڑا لے کر کیسے جن کے سڑکوں پر اتری ہوئے ہیں سٹائک کر رہے ہیں دولت ہو رہی ہیں کہ ہمیں پانی مل رہا تو وہ کیسے جن کے وہاں کی سمسےوں کا سامادانوں ان کے لیے پریاکٹ کچھ بنے ہیں ہوئے ہیں کچھ اور بنوائے جائیں اور پی ایچی منتری کو لے کر میں کچھ اس پرکار کی جوہجنیں کچھ تیار کی ہیں کچھ پیشے کارکی ابھی آنے والے جن کے سال ڈیر سال میں مجھے لگتا ہے ان جوہجنوں کو ہم کلیانت کر پا رہے ہیں دوسرا بیجلی کا جس پرکار آپ جانتے ہیں حبیث کی جہاں بھی پورے دیش بھی نہیں ہمارے جمہو کشمیر میں کافی پرالوں ہیں اور جہاں تو بیجلی ہم تیار کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے ہائیڈل پرجیکٹ ہیں کیونکہ پانی ہو تو ساری چیزیں ہوتے ہیں ہمارے جن کے ریورز ہیں وہاں پہ چھوٹے پرجیکٹ ہمارے ساتھ لگتا ہوا ہے چھوٹا سا پردیش ہے ہمچل پردیش اور ان کے پاس بیجلی اتنی سرپلس ہے کہ وہ باقی یعنی کہ پردیشوں کو بیجتے ہیں کیوں نہ ہم کر پائیں کیوں نہیں ہم کر سکتے ہمارے پاس جن کے شمتہ ہے ہمارے پاس اس پرکار کے ساری چیزیں اپلود ہیں تو کیندر کی اور سے کچھ اس پرکار کے پرجیکٹ اس میں بھی دلوانے کہاں پراز کرے تاکہ آنے والے سوپے اس سے بھی لوگوں کو نجات دلوائی جائے اور اسی طرح انیک کو باقی سمسے ہے تو کہوں میں ایک نہیں انیک ہے ابھی پیچھلے دنوں کچھ میرے پاس دو تین ڈیپوٹیشن آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے دیکھو جی راشنی کی بہت تو بڑی قلت آئی ہوئی ہے تو میں نے سب سارا پتا کیا کیا ہے تو کچھ چیزیں ہیں سٹارٹنگ میں ایک بار خراب ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنے کا تھوڑا سب اور میں ایڈمیسیشن کا سہارا لے کر ایڈمیسیشن کے ساتھ بیٹھ کر کچھ چیزیں بس پر چنٹل کر رہا ہوں تو کہ لوگوں کو اس سے بھی نجات دلائی جائے اور چوتھی اس طرح پر یہ ہے کہ ہر وقتی میرا خاص کا نو جوان جو ہے میں نے راجی صاحبہ میں بھی کہا تھا شاید آپ کو معلوم ہوگا ہمارے آدمی بڑے بھائی کرنا چاہئے جہاں مکہ منتری بھی رہے ہیں کے اندر میں منتری بھی رہے ہیں اور اب ہمارے پر پکش کرنیتا ہے راجی صاحبہ میں وہ کیمر بولتے لیتے تھے جہاں وہاں کا نوجوان ہے وہ ایکسپلائٹ ہوا ہے اس پرکار سے ہے ان کو جنہ کے سادن نہیں ہے روجگار نہیں مل رہا تو ان کو روجگار دلوانا چاہیے تو میں نے اپنے چاہیے اس چھوٹے سبک تبے میں کہا تھا کہ ہمارے پاس نو لاکھ کے لئے نو جوان ہیں بے روجگار ہیں اور وہ نو لاکھ نو جوان کونٹ سے ہیں جن میں پروفیشنل ڈگریز بھی ہیں اچھیے پڑے لے گریجیوشن پوسٹ گریجیوشن کی اگر ان میں سے جنہ کے کشمیر میں اگر وہ ایکسپلائٹ ہو گیا تو جمہوں میں کیوں نہیں ہوتے اگر جنہ کے کشمیر والے جنہ کے اٹھا کر اگر روجگار کی وجہ سے بے روجگار کی وجہ سے بندوق اٹھا سکتا ہے جمہوں کا نو جوان کیوں نہیں کیوں نہیں اٹھا سکتا ہے لداہ کا نو جوان کیوں نہیں تو میں نے کہا سب میں سمانتا ہے ایسی بات نہیں ہوتی میں صرف پروسی جو ہمارے دیش ہیں وہ ہمیں جینے نہیں دیتے ہم ان سے لٹ رہنا چاہیے اور رائنیتی کرو میں نے کہا اپنے لئے کرو سب کے لئے کرو لیکن سماج سامنے رکھو دیش سامنے رکھو سب سے پراثم نیشن فرسٹ پارٹی سیکنڈ اس کے بعد اپنے آپ کو ڈالو جب آپ اپنے آپ کو پراثم سٹر پر لے جاؤ گے پارٹی پھر اس کے بعد آئے گی پھر دیش تیسرے میں جائے گا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اس لئے من میں ایک چیز ہمیشہ رہنچ ہے نیشن فرسٹ کہ میں راشتر کے لئے ہوں راشتر کے لئے مجھے کارے کرنا ہے تو اس بھاونہ سے جب آپ کام کرو گے تو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے آدمی نریندروائی موڈی کی طرف سے آپ جانتے ہیں پیشلے ڈائی ورسٹ میں ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ایک شوٹا سا کانکڑا آپ کو بتاتے دیتا ہوں منرگا ایک سکیم ہے روڈ ڈیبلمنٹ کی منمون جی پردان منطری تھے دس ورسوں میں شتی سو کروڑ پی پی ایم جی ایس وائی میں دیا گیا اور ڈائی ورسوں میں ابھی جمہو کشمی نے نتیس سو کروڑ دیا گیا آپ خود دیکھئے کہ کیول سات سو کا فرق ہے سات سو کروڑ کا اور ڈائی ورس میں تو اگر ڈائی ورس اور نکالے گئے تو ساتھ ہزار کروڑ تک جائے گیا تو ہم روڈ کنیکٹیویٹی کا کارکم کتنا یعنی کہ جلدی ہر ایک مختی کے پاس پہنچا دیں گے اس پرکار کا پریاس ہم کریں گے اس لئے ہم کوشی کرتے ہیں کہ کچھ جوجنہ کو یہاں پہ کریان وقت کرنے کا اور کے اندر دینے کو تیار ہے ہم لینے کے لئے تیار ہونے چاہیے کہ اول ہم کریٹیسائی کریں ٹیپ ٹی کا ٹیپ نہیں کریں اس سے ساری باتیں ہوتے نہیں محنی صاحب آپ نے الیکٹسیٹی وارٹر اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے تو اس میں تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک پروجیکٹ تھا دریہ چناب سے پانی لانا اور چمہو کو پینے کے لئے اس کو سے لٹکا ہوا ہے وہ کہاں تک دیکھو میں نے پہلے کہا کہ ہم پروجیکٹ بنتے تھے بہت سارے ان کو امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا کریان وقت کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ بنایا جائیں اس کو امپلیمنٹ کیسے کروا ہے وہ اب انتیم چرن میں ہے اور بہت جلت اور بہت شگر ہی اس پروجیکٹ کو ہم امپلیمنٹ کروانے جا رہے ہیں میں نے تب ہی کہا کہ ایک لیڑھ ورش تک مجھے لگتا کہ پانی کی سمسیہ اور بیلی کی سمسیہ دور کر پائیں گے جس پرکار کہ ہم آگے کار کر رہے ہیں اگر پرہو نے تھوڑی سی اور ہمیں ہمت دی تو ہم سمائی کے لیے جی کرنے کے لیے پر رہیں گے دوسرا ہمارے یہاں طبی کی اوپر جو لیک بنانے کا جو تھا کام بھی کافی شروع ہوا پیسہ بھی اس پر کافی لگا اس کے بعد پھر وہ بلت ہو گیا نہیں طبی پر لیک کا کام تو تو شروع ہوا تھا اس میں دو تین چیزیں ارچنا ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پچھلے دنوں ہوا کیا ہے جیسے پچھلی سرکار تھی میں ٹیک اٹھپنے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بار لیگیلٹی میں ساری چیزیں دیکھ لینے چاہیے اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک پانی کے لیے دوسرے دیش کے ساتھ ایک سندی کی جاتی ہے پھر ایک ایکٹ بنا ہوا ہے کہ جو پل ہے پلوں کا نرمان کتری دوری تک جن کے پانی کا کوئی جیل نہیں بند سکتی وہ ساری چیزیں لیگیلٹی کی بات یہ سب چیزیں پہلے دیکھنے چاہیے وہ چاہیے تھی پروجیکٹ تو آنینڈ فانینڈ میں نونس کر دیا انہوں نے پروجیکٹ تیار نہیں کیا تھا جب نہ کرو گے تو بعد میں پبلی کے سامنے آیا جائے تو وہ تو چلے گے اب آگے ہم کلیشن میں اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں بند رہا تو اگر ہم کہیں کہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ فورت بلی جہا ہے پانی کا بہاو جب بھی زیادہ آتا وہ پول ہی بیائی جاتا کیونکہ جس پرکار اس کی ڈیائننگ ہونی چاہیے جس پرکار ساری چیزیں وہ ٹھیک سے اس سے پروجیکٹ میں لائنگے تو اس کے لیے ساری انکواری بیٹھی تھی انکواری سے ساری چیزیں میں تھوڑا سا آیڈ کر دوں اس میں پول کے لیے چونکہ آپ اس وقت ہیں آتھارٹی میں ہیں تو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں پول کی ٹوٹری کے ایک بہت بڑی بجا ہے ان کے ستارہ پلرز بننے تھے پندرہ بنے ہیں دو پلر کہاں گے کیوں نہیں بنائے اس پہ آپ اگر انکواری کروائیں تو شاید بہت سی بات حساب نہیں آجائے انکواری میں ساری چیزیں بیچ میں ہیں میں اس لیے کہا رہا تھا جہاں پہ میں کسی پرٹی کارٹیپ نہیں کرنا چاہتا بہت ساری چیزیں ہیں اور جتنا پیسہ اس کے لیے رکھا گیا تھا وہ پیسہ بھی لگتا تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھی لیکن ابھی یہ ٹیسٹ ساری انکواری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور نیز سرے سے سارا پرجیکٹ اس کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہمارے ڈاکٹر نیرمل سنجی اور پی ایچی منسٹر دونوں مل کر اس کو جن کیسے ہم پورا کر پائیں گے مجھے لگتا ہے بہت جلدی ہی اس پرجیکٹ کو بنا کر اس کو بنانے کا پریاث کریں کیندر اس کے لیے پورا تطپل ہے پورا تیار ہے اور کیندر کے دماغ میں ہے اور خاص کر ہمارے پرائیم نیسٹر کے دماغ میں ہے کہ وہ کیوں نہیں بن رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے جلدی کرو پیسی کوئی پرواہ نہیں دوسری بات آپ نے کہی ہماری سندھی ہے پاکستان کے ساتھ جس وقت فاروق عبداللہ پاور میں تھے تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے ہم یہ سندھی توڑ دیں گے ہمیں یہ ٹیٹی نہیں چاہیے پانی ہمارا ہے ہم کیوں دیں بہلے ہم اپنی ضرورت پوری کریں گے اس کے بعد پاکستان کو ہم پانی دیں گے لیکن آج جب بھارتی جنتہ پارٹی نیرندر مہدی جی نے کہا کہ ہم اس ٹیٹی کے اوپر پھر سے سوچیں گے تو ان کیا بلکل کچھ لوگ بوٹ بینک کی رائے نیتی کرتے ہیں ہم بوٹ بینک کی نہیں کرتے ہیں ہمارے لیے جو اصلیت ہے ریالٹی جہاں وہ پولی کے سامنے آنے چاہیے اس ریالٹی کو ہم آگے رکھنے کا پریاس کرتے ہیں تو اس لیے ایسے باتیں آج کچھ کہنا کل کچھ کہنا اس پرکار کی باتیں کچھ شوبنے نہیں دیتی ایک پرمکھ بیقتی کو سوچ سمجھکار اور میں بھی اگر اس دیش کا ہوں تو دیش میں کیسے ساری چیزیں ٹھیک ہے کوپریشنل سے ساری چلتی رائے نیتی کرو لیکن رائے نیتی اتنی حلقی مت کرو کہ لوگ آپ کا مجاگ بنا رہے ہیں بہت ساری کنٹریزیں جن کے ساتھ سندی ہوتی ہیں اور سندی ان کے سامنے جب کی جائے تو سارے مہنہ صاحب ایسا کہ بہت سارے جو جمعوں سے جاتے ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے ہم جمعوں کے لیے کافی کچھ کریں جمعوں کے لیے تو کرتا ہی ہیں اور تاکہ ہمارا جمعوں میں نام بنا رہے ہیں ہماری درتی ہے اس پرابین سے ہم جڑے ہوئے ہیں صبح سے رہے رہتے ہیں لیکن آپ نے اس کے الگ پوری سٹیٹ کو دیکھا جو کی آپ نے بہت بڑا کام کیا جس وقت لڈاک میں وہ آپدہ پراکرتک آفتہ آئی اس وقت بھی آپ نے وہاں پہ بہت سا کام کیا تھا اور کشمیر کے اندر بھی مطلب کشمیر جمعوں کے بارے میں سوچیں نہ سوچیں آپ کشمیر کے بارے میں سوچتے ہیں اس لڑی اچھی بات ہے جب وہاں پہ فلڈ آئے تھے تب بھی آپ نے بہت سا کام کیا تھا کچھ ان کاموں پہ روشنی ڈالیں گے آپ جو کارن یہ ہے کہ جمعوں کشمیر اور لڈاک ہم کوئی ایک پورا شیطر مانتے ہیں اس کو لگتے سے دیکھتے نہیں ہیں جیسے جمعوں ہے ویسے کشمیر ہمارے لیے ویسے ہی لڈاک ہمارے لیے لیکن جس پرکار کے پہچان لگ لگ بنی ہوئے ہیں جہاں پہ کلچر لگ لگ ہے وہ تو سامنے درشات آئی ہے بہتشاؤں کا ابھی انتر ہے لیکن ایک بات ہے بہتش ہے کہ کسی پر بھی کوئی کٹنائی آئے گی سنکٹ آئے گا تو ہم کوشی کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ لڈاک میں بہت بڑا ایک آبدہ آئی تھی تو اس میں لوگوں کے پاس جنہ کی بیچ میں بہ گئے تھے مر گئے تھے کیا 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 ہوا وہ میں کیونکہ آنکھوں دیکھا ہے کہ مجھے دکھ ہوتا 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 تو ترانتر کی اندر سے بیٹھ کر اس میں جنہ کی کوئی بھی سرکار رہی یہ کوشی کی کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں پھر اپنی اور سے بھی کچھ منتریوں سے کچھ ایمیلے سے کچھ ایمیلے سے کچھ ایمیل سی سے پھر سینٹر سے کچھ پیسہ لے کر وہاں پر جیاسر کا کام فیبرکیشن کے دیکھا ہوگا تو کپلیٹ ہو گیا لگ بہت سارا کام کچھ شوشلہ ایلیشن سے ان کو کہا گیا تو کام کروانے کا پریاش کیا تاکہ لوگوں کو جو وہاں پہ ہیں ان کے پاس تو کچھ نہیں رہا تھا تو تاکہ بچ سکیں اور اپنے روچی روٹی دو وقت کی روٹی تو کھا سکیں اس کے لئے کرنے کا پریاش کیا دوسرا اسی پرکار کشمیر میں جب جیلم میں بہت بڑی بہاڑ آگئی اور پورا کشمیر جن کے پانی سے بھر گیا تھا تو اس میں کس پرکار ان کو بچایا جائے کئی بارے آرمی کی جن کے اس میں سب لگانے کی سب کچھ کرنا لیکن موقع پر جانا وہاں پہ اولوکن کرنا کسی بات کا پتہ کرنا اور کے اندر تاکہ وہ سارے پہنچانا تاکہ اندر ٹھیک پکار سے اس کو کرے تو اس میں میں نے پریاس کیا یہ دونوں تو کیے لیکن جمہو خاص کر رہے پروونس میں نے پورا اڈاپٹ جیسے کیا ہوتا ہے آتم ساتھ کیا ہوا میں نے مہنم میں چاہیے آپ نے پورا جمہو پروونس کو اڈاپٹ کیا ہے اڈاپٹ اس کو دیکھتا ہوں میں سارا لوک آفٹر کرتا ہوں جی جی تو اس میں دونوں ایم پیوں کے ساتھ منسٹروں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوتا ہے روڈ کنیکٹیویٹی کے کارکم کتنے ہیں وہ سارے دیکھنے کون کون سے ایمپلیمیٹر کیونکہ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ آ نہیں سکتے میکسیون ٹائم میں رہا اسی اور ہے ادھر جو گل جیوے سے اپنا کارے ٹھیک کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اسی پر کار باقی سکیمز جیتنی ہیں ان کی اور سویے تھوڑا سا ایڈمیشنز کے ساتھ بیٹھ کر کہاں پہ کیا ہوا پھر سماج کے دیکھو بیچ میں کیا ہوتا ہے سماج اور ایڈمیشنز کے بیچ میں پول بڑھنا پڑتا ہے جی ایڈمیشنز کو کہا جائے کہ تم بہت اشاہ کر رہے ہو اور سماج تک وہ چیزیں نہ پہنچیں تو وہ دکھ ضرور ہوتا ہے تو دونوں کا تحال مل بٹھانا یہ سارے کو سب سے بڑی ہے میں نے جیسے کہا کہ آپ کوئی معلوم ہوگا کہ جن کے اپنے پرائمیلس صاحب آدمی لندربائی مہدی جمعوں میں آئے تھے اور انہوں نے ایسی زیار کروڑ پر دینے کا وائدہ کیا تھا اور وہ پیسہ اگر جہاں پہ آیا ہے تو لگے اور ٹھیک تریا سے لگے تاکہ لوگوں کو لگنا چاہیے یہ پیسہ لگا ہے اگر آیا ہے تو لگے نہ تو پہلے کی طرح ہو جائے گا کہ کہاں گیا پیسہ ہم چاہتے ہیں کہ سماج کے تاک پہنچے سماج آگے بڑھ رہا ہے تو اس لئے روڈ کنیکٹیوٹی ہر پانچ سو جہاں پہ پریواہ نکتے پانچ سو لوگوں کا ایک کافلہ ہے یعنی اس میں مسکل سے سو گھر سوا سو گھر پڑتے ہیں وہاں تاکہ روڈ کنیکٹیوٹی پہنچے ابھی میں پورا یہ کس تواڑ اور ڈوڈا کور کیا پورا گاؤں گاؤں تاک یوں میں نے کوئی دس وارا دن لگایا تھے کچھ جگہوں پہ تو مجھے ہیلیکپٹر پہ جانا پڑا کیونکہ بیدل میں جائے نہیں سکتا تھا وہاں پہ خاص کر تین چار گاؤں ہیں جو میں نے بالکل ہی اس کو کہا جی میرے اپنے جیسے ہنگائی ہے مچیل ہے پھر اس کے ساتھ کبڑ ہے آشا وہاں پہ ایسے ایسی چیزیں ہیں ایسے ایسی جڑی بوٹی ہیں کہ جس سے صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور بلکل مہار چیزیں ہیں لیکن نیچے تک پہنچنی پانے پالے اور پولی تک ہم دی نہیں سکتے اور لوگوں میں جائے گروت ہے میں آپ کو کبڑ گاؤں کی بات سناؤں تو اب دھنگ رہ جائیں گے وہ کھاتے کیا ہوں گے گرمیوں میں تو بچارے آٹا بگرہ ہوتا ہے جو آٹے سے شان کرنے کے لئے بورا ہو گرہ گرمی سردیوں میں اس بورے کو بچا کر رکھتے ہیں اور ایک وہاں پہ جڑی ہوتے ہیں پتر ہوتے ہیں اس کو پیس لیتے ہیں تو پیپے بگرہ برکیوں نے رکھ لیتے ہیں اور گرمیوں میں اسے گونت کر آلو وہاں پہ بہت ہوتا ہے آلو کو جنے کے اسی پرس گرم کیا آگ پر اور اس کو مکس کیا اور وہاں پہ آٹا سستہ ہے نمک مہنگا ہو جاتا ہے اس پرکار کی حالت ہوتی ہیں تو اتنی گروت ہے ایک کامرہ ہے شوٹا سا وہاں پہ جنے کے پندرہ لوگوں کا پریبار ہے وہ وہی رہ رہا ہے لکڑ کے امکان بنے ہوئے ہیں جتنی سکیمز ابھی میں کر رہا ہوں ستر وطر سکیمی ابھی ہم نے جو لائی نیچے تک امپلیمنٹ ہوں چاہتے ہیں وہاں آئی تک امپلیمنٹ ہی کوئی نہیں ہوئی جب جاہی نہیں سکتا وہاں تو گئی نہیں ہوں وہ سول پنچائت ہے میں کوشی کروں اس پنچائت کے تین چر گاؤں ہیں اور آنے والے میں ایک ورش کا ٹارگ لیا ہوا ہے اور اس ورش میں اس چوتر میں سے چوتیس کیمی ایسی ہیں جو وہاں پہ جروری ہیں اور سب کو میں وہاں پہ کرنے والا ہوں اور ایک شوٹا سا جن کے بیلی تو ہے نہیں سولر کا پرجیکٹ ہے کوئی انتیس لاکھ روپے کا وہ امپلیمنٹ سے میں لگوارہا ہوں ہارٹی کلچر کی اور سے جن کے میں نے ستائیس لاکھ روپے دیا ہے اس پورے شیطر کے لیے تو اس کو اڈپٹ کر رہا ہے اور آنے والے ایک ورش میں نے صرف سمی مانگا ہوا اور وہ پانچ یہ گاؤں پوری پنچائت کو اس کے بتاؤں گا کہ پورے جمہو کشمیر میں بیسٹر یعنی کہ اگر آپ جاؤ گے تو بیسٹر پنچائت اگر گنے ماننے جائے گی آنے والے دنوں میں اس پرکار کا پریاس کر رہا ہوں اسی طرح پورے جمہو پروینس میں سب چیزیں ہو سکیں اور اسی پرکار سیٹی میں ہوئی میں نے پلوڑا گیردگردین کے اپنے تیرہ چودہ بارڈ ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو کہا گیا کہ ہر سکیم کیسے ایڈا ایمپلیمنٹ ہو سکتی ہے تو اس کے لئے سارے کام کر رہے ہیں پیچھلے شیمینے سے اور ویدنس ایک سمنٹ ہم ساری چیزیں کرپا پائیں گے آپ سڑکیں دیکھ رہے ہیں شاید ٹوٹی فوٹی جو ہوں گی آپ کو شیمینے کے بعد شاید کوئی لائے نہیں آئے گا آپ روڈ کنیکٹویٹی کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں ٹوریزم کے لیے سب سے ضروری ہے روڈ کنیکٹویٹی جتنا ٹوریزم کا پرٹنشن جمہو کے اندر ہے اتنا کہیں نہیں ہے یہ ماننا پڑے گا لیکن ہمیں رہ جاتے ہیں روڈ کنیکٹویٹی ایک تو ہماری روڈ جو ہمارے مین جو ہے جو سوچھ روی سا رو گیا مانسر ہو گیا وہاں بھی جائیں تو ہمیں روڈ نہیں ملیں گی بیسے آپ کو لیکن اگر اگر ہم دیکھیں آپ سینٹر میں ہیں ہم کوئی بھی جو سٹیٹ ساتھ میں ملتی ہے اس سٹیٹ کے سار روڈ کنیکٹویٹی کرتے ہیں سٹیٹ کا پیسہ نہیں لگتا سینٹر کا پیسہ لگتا ہے جیسے ہمارچل سے ہم بھدروہ لنک کر سکتے ہیں ہمارچل سے ہم بسولی والا لنک جوڑ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کوئی کام کریں گے میں نے وہی کہا نا کہ میرے پرشن زیادہ ہیں میں آج ان سے بھی پرپاس کروں گا کہ میرے سمیں کو تھوڑا بڑھائیں تاکہ میں پوری طرح آج منحا صاحب کی جو باتیں گنتہ تک بڑھا سکتے ہیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ نتی سو کروڑ رپیہ جن کے پچھلے وہ آیا تھا دھائی سال میں اور آنے والے جن کے دھائی سال تک